اب یہ دیکھیں یہ گورا جہاں ہے یہ لی آؤٹ کر رہا ہے پیٹ جہا ہے یہاں پر سٹوو لگایا تھا یہاں سے ٹائل نکالے ہیں ہم نے سٹوو لگایا تھا یہاں سے ٹائل نکالے ہیں تو یہاں پر لگا رہے ہیں سارا اب کل آپ دیکھئے گا کل جو ہم ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کو اس کو سیمنٹ لگے گا سیمنٹ کے لئے جب ٹائلنگ کا کام شروع ہوگا وہ بھی ہم آپ کو پروسس دکھائیں گے تو اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ کام جو ہے نا آپ کو ثبوت کے ساتھ ہم دکھا رہے ہیں کہ جی پورا کام جو ہے ہم کیسا from start to finish جو ہے نا ہم کس طرح کام کر جائیں گے لگوں کو زائد ہے trust کا بھی ہوتا ہے کہ بھی اگلا جو نا باتیں کرنے آلے بہت ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں لوگ یہاں پر کام نہیں کرتے ہیں یہاں آپ کو ہم دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اب جب کوئی contract ہم لیتے ہیں تو اس کو انڈ تک پہنچاتے ہیں اور کام ہمارا بہت ہی سیٹسویکٹری ہوتا ہے تو یہ آپ کو سارا دکھاتے ہیں اس پروسس میں تو جیسے جیسے آگے ہم سٹیپ کریں گے اب اس ویڈیو میں ہم ڈالتے رہیں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے اور ایک complete ویڈیو آپ دیکھئے گا ہمارا اس کے اندر پروسس کیسے یہ ہوتا ہے یہ ہمارا جو ہے جو ہے پروسس چل رہا ہے رینویشن کا تو یہ ساری ہم نے فلورنگ جو ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو دکھا بھی دوں یہ ساری پرانی ٹائل لگی میں دکھا دوں بہت آوٹڈیٹر ٹائلز تھی یہ والی ٹائلز تھی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو ٹائل لگی رہی تھی یہ ٹائل جہاں پر لگی رہی تھی بیلڈر کی ٹائلز تھی بہت پرانی تو اب یہ پورا میجر ہم رینویشن کر رہے ہیں ٹائلنگ کا کام کر رہے ہیں آپ کو پورا پروسس دکھا رہے ہیں یہاں پر یہ سفل ہو رہا ہے پرانے ٹائل نکل گئے یہاں پر اس کے پیڈنگ ہو گئی ہے پیڈ لگیا ہے اس کے پر سمنٹ کا جو پروسس ہو گا وہ ہم دکھائیں گے ٹائل لگانے کا دکھائیں گے یہ دیکھیں ہم یہ کام بھی کرتے ہیں پرانے اگر آپ کے پاس بیک سپلیش لگا ہے تو ہم اس کو نکال کے پورا جو ہے ہم نیا بیک سپلیش نکال دیتے ہیں ڈرائی وال اگر کہیں سے کٹنی ہے تو اس کو کٹ کے تپیار کر کے نئی ڈرائی وال بھی لگا دیتے ہیں تو سارا ہمارے پاس رینویشن کا یہاں پر ہم کام کرتے ہیں جس میں فلورنگ ہے اور ٹائلنگ ہم ہماری ایکسپرٹیز ہیں مین اور اس کے علاوہ جو ہے بیسمنٹ کا فریمنگ کا کوئی بھی کام ہو یہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں یہ آپ کو دکھانے مقصد ہے کہ پروف کے ساتھ ہم دکھا رہے ہیں کہ کسی کو ہمارے کام کی اگر کالیٹی دیکھنی ہے اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں یہ پورا گھرت جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں رینویشن اور اس میں آپ یہ دیکھیں ہماری انٹرنس کا بھی یہاں پر بھی سارا یہ جو ہے سب پرانے ٹائل اکھاڑ کے مشین سے فلور کو ڈیمج کیے ب ہم ہوتا ہے تو یہ ابھی کیونکہ پہلا ویس اب اس کے بعد اگر اپلائنسز لگوانے ہیں کسی نے گیس کا کنیکشن کروانا ہے وہ ہمارے پر سرٹیفائیڈ جو ہیں گیس کنیکشن والے بھی ہیں تو اور یہ آپ کچن بھی ابھی دیکھ رہے ہیں یہ پرانا کچن لگاوا ہے اس کو بھی ہم رینو موڈل کر کے کچن بھی نیا کر دیں گے پھر آپ دیکھئے گھر جو ہے ایک نئی شکل اختیار کرے گا ابھی ہم نے اس میں پورے میں سمودھ سیلنگ کر دی ہے پوٹ لائش لگا دی ہیں اور اس کو پور پورا جو ہے ایک نیا لک دے رہے ہیں گھر کو تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پی فور این آفٹر کا آپ کو تاکہ ایک وہ ہو جائے اور ہمارے کام کی کالٹی کا ہی پتہ چل جائے اچھا ٹائل بھی ہم آپ کو دکھا دیں یہ والے ٹائل ہم لگا رہے ہیں پروسلین کے ٹائلز ہیں اور بڑے خوبصورت شیڈ کے ساتھ یہ جو ہیں سیرامک پروسلین کے ٹائلز یہ ٹائل بھی آپ دیکھی سکتے ہیں ہمارے یہ سارے ٹائل ہم لگائیں گے ابھی جب یہ لگیں گے تو آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیا یہ شکل اختیار کرتا ہے سارا ایریا اس کے بعد بیس بورڈ ہر چیز ہم سارے یہ چینج کریں گے تو کچن کا جو اب نقشہ بدلے گا وہ پھر آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے یہ ہمارے ایک زبردست اسکلڈ ہمارے جو ہیں گروپ کے ممبر ہیں ان کو پیار سے گورا گورا کہتے ہیں اور سارا اس کو ریموف کرنے کا کام سارا اس کو جو ہے اب یہ پیڈنگ کر رہے ہیں اس کے بعد سیمنٹنگ کا کام تو ساری میند جو ہے انہوں نے کیے اس پروجیکٹ میں مل کے ویسے یہ ٹیم ورک ہے لیکن کیونکہ آج ابھی ہمارا جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ اس وقت موجود ہے یہاں پر تو میں نے کہا آپ سو انٹریل کرا دوں تو یہ آپ کو جو ہے بہت ہی زبردست ہم لوگ جو ہے سیٹسفیکٹری قسم کا کام کر کے دیں گے اور اس میں یہ بھی ایک ویڈیو میں رہا ہے کہ جو نیا آنے والے ہوتے ہیں جو کام وغیرہ کا کوئی ہوتا ہے یا کرنے کا شوق تو یہ دیکھیں یہ ینگسٹر ہیں ایسے اسکلڈ کام سیکھیں اور پھر اپنا جو ہے سیلف ڈیپنڈنٹ جسے کہنا چاہیے نا کہ سیلف ریلائنڈ کہ آپ کو کسی کی وہ مجبوری نہیں ہے اپنا کام کریں پیسے کبھی بنتے ہیں آپ کے اور ساتھ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس آپ کا بڑھتا ہے اور آپ کسی یہ مہتاج نہیں ہوتے ڈیپنڈیو شروع ہو گیا آج آپ کو ہم اپنی ویڈیو میں دکھا دیں کہ ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ پورا جب ہم جو ڈیپنڈ ٹائل ہوتی ہے اس کو رموو کرتے ہیں رموو کرنے کے بعد سارا اور رموو ہو گیا اب آج جائے کہ نئی ٹائل ہم لوگ لگا رہے ہیں تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پروپیشنلی ہم لوگ کام کرتے ہیں سارا یہ ٹائل سارے لگ رہے ہیں اب اینڈ پروڈکٹ ہوگی وہ ہم آپ کو گلاس پر دکھائیں گے تو آج اس کا ڈیٹ ہوئے ہیں اور یہ ٹائل لگ جائیں گے دے تھری ٹائل پر پھر جائے گا اور یہ کمپنڈ ہوگی اب یہ صورتحال ہے کہ کچھن کا اپنے جائے وہ نکال دیا ہے ساری جو پرانی ٹائل تھی جہاں ڈرائیوال ڈیمیج ہویا ہے وہاں ڈرائیوال ڈاکار سے اس کو فکس کر دیں گے یہ بھی ہو جائے ہاں تو ہماری رینویشن ہو گئی ہے اور یہ ٹائل جو تھے ہم نے ویڈیو میں دکھایتا ہے آپ کو شروع میں کہ ہم نے پرانے ٹائل جو تھے ان کو بریک کر کے یہ نئے ٹائل لگا ہے ٹو بائی ٹو کے یہاں پر ہاتھ آلڈیٹڈ جو ہے پرانے کچھن کے کیبنٹس لگے رہتے ہیں ان کو بلیز کر کے ہم نے یہ بائٹ کیبنٹس لگوا دی ہیں پورا کچھن کو چینٹ کرا دیا اس کا لیا اوٹ وہی رکھا ہے یہ بیک سٹائل جو تھا یہاں پر پرانے لگانا تھا پرانے سٹائل کا اس کو بریک کر کے ڈرائیوار کو فکس کر کے یہ بیک سلیچ میں نے خود لگایا یہ جو سٹوپ ہے یہاں پر الیکٹرک کا تھا اس کو ہم نے نکال کے گیس کا سٹوپ کر دیا ہے یہ پورا سپیس خالی تھی اس کو ہم نے کسٹمائز کروا کے یہ کیابنٹس ایڈ کر آ دی ہیں تو اس سے کیا ہو گیا کہ آپ کو ایڈیشنل سپیس بھی مل گئی ہے اور کچھن کا جو لک ہے براڑا روٹ آ دیا ہے یہ پورا رینویشن کے بعد ہمارا کچھن کا لیا اوٹ ہے اس طرح سے دیکھیں ایزی لی ٹرانسفارم کرتے آپ پرانے کچھن ہیں پرانے ٹائلز کو نئے ٹائلز آپ کی پوری جو لک ہے وہ چینل ہو جاتی ہے تو امید ہے یہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو بھجل اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی